موسیقی 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 سب کچھ سکھایا تھا مگر ایک بھائی یاد رکھیں گا سب سے پہلے ہمیں سکھنا ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ میں یا مجھے یا میرے کو کورین میں کیا کہتے ہیں نے کہتے ہیں چھے کہتے ہیں چھے بھی کہتے ہیں میں آپ کو بعد میں لکھے دکھوں گا پینٹ میں نے رکھا نہیں ہے مگر نیگا 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 جو ہے وہ ہیلپنگ ور برے بیس ہے نیگا چھوہ چھوہ کہتے ہیں اچھا ہے پسند ہے مجھے پسند ہے پو پو کس کرنا بوسا لینا یہ کوئی اس میں نہیں آ رہا ہے یہ اس کو گھر سے دیکھیں نیگا چھوہ پو پو نیگا مجھے چھوہ پسند ہے پو پو بوسا مجھے بوسا پسند ہے نیگا چھوہ پو پو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے ایک لفظ جو ہے نا نہیں یاد ہوتا تھا انگلیش ورڈ کا تو میں نے ایک انگلیش ٹیچر تھی وہ ورڈ تھا ایمپوسیبل تو میں نے بولا یہ یہ کیسا مشکل سا لفظ ہے کہ ایمپوسیبل ایمپوسیبل کافی عصر کی بات ہے تو پھر میں ایک گانا گا تھا ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کسی کے عشق میں خود کو مٹا دوں ہو نہیں سکتا اور وہ مس نادیا نام تھا وہ میرے ساتھ ہی تھی وہ میں گنگنا رہا تھا کہنے لگے یہ ہی تو وہ لفظ ہے ایمپوسیبل ہو نہیں سکتا میں نے وہ لفظ آج تک مجھے یاد ہے اس کے بعد تو میں نے انگلیش میں کوئی گانا گایا نہ کیونکہ اس کے بعد ٹیچر نے میری کلاس بھی لی کہ یہ کلاس میں کیا عادتیں کرتا ہے اسیم ایسا ہی مجھے بوسا پسند دے نیگا چھوہا پوپو نیگا چھوہا پوپو نیگا چھوہا پوپو وہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا کہ نیگا چھوہا پوپو اب ہم وہاں پر ایک لگائیں گے جہاں پر نئے ورز آئیں گے اور اس کے میننگ دیکھیں اتنے ایموشنل ہے اتنے ایموشنل ہے آپ چاہ کر بھی نہیں بھول سکتے اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کو یہ نظر سنائیں اپنی طرف سے بلکہ آپ خود گنگنا کر سنائیں بلکہ آپ کہہ کر سنائیں تب آپ کے والدین اور آپ کے ایموشنل زندہ ہوں گے اور کورین تو آئی جائے گی بھائی دوبارہ سنتے ہیں نیا لفظ سنیں پہلے کیا تھا نیگا چھوہا پوپو مجھے بوسا پسند ہے مجھے چونہ پسند ہے اگلا لفظ ہے اوڑی اپا پوپو میرے والد کا بوسا اور اس خواہش میں یہ مجھے والد کو بوسا کرنا پسند ہے ایک مشتور چیزپ میں اپنی پسند ہے اس میں والدہ ہے والد ہے اور یہ شامل ہے اس نظر میں یہ بتایا ہے لکھا ہے اوری اوری کا مطلب ہے ہمارے یہ یاد رکھی گا اوری ہمارے اوری ہمارے دس بار یاد کریں اوری مطلب ہمارے اس سے کیوں نہ نئے ورڈ ہم بڑے کر کے دیکھیں یہ ہے اوری اوری مطلب ہمارے اپا ورڈ ہے والد صاحب کو کہتے ہیں آبو جی بھی کہتے ہیں اپا بھی کہتے ہیں پو پو جو پچھے یاد کیا ہے کس کرنا بوسا لینا اوری آپ یہ باہر یاد رکھے گا جب تک جب تک یہ آپ کے نظر میں رہے گا تو آپ کو کبھی یہ کوریر نہیں آگی یہ میں نے آپ کو سیکرٹ بتا دیا ہے اب یہ صرف آپ دو چار دن کے لیے بس رکھیں جس دن آپ نے یہ مٹا دیئے پھر اس کو ہوت سے پڑنا دماغ پر زور لگایا کیوں کیونکہ یہ آپ کو نئے ورڈ لگتے ہیں تو آپ کو یاد کرنا آپ کو دیکھنا آپ کے دماغ کا پروسس چلانا آپ کو مشکل لگتا ہے کہ دماغ کو بولوں کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے میں نے کیا یاد کیا تھا اوہ تھا آہ تھا کیوں آپ فوراں نیچے دیکھ لیں گے اوری ہاں اوری اوری مطلب میرے یا ہمارے اس میں ہمارے ہمارے ہے کہ مگر میں اس میں بتایا گیا میرے مطلب نظر میں نا تو اس بات کو یاد رکھیں گا ابھی کچھ عرصے تک دو چار دن ہفتے تک آپ ضرور اس کو اس طرح کے ورڈ ساتھ دیکھیں کہ میرا دماغ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ یہ اوری ہے اگر نہیں تو پھر کہاں پر میں غلط ہوں دوبارہ سکھنے کی ضرورت ہے لہٰذا اوری ہمارے اوری اپا ہمارے والد یا میرے والد اوری اپا اوری اپا مطلب میرے والد پو پو میرے والد کو بوسا کرنا چاہ رہی اس نظر میں یہ بتا رہے ہیں یہاں سے نہیں پڑھنا آ رہا ہے تو یہاں پہ پڑھیں سمجھ لو مطلب ایموشنل ہے ایموشنل بھی آنکھ کو نہیں آیا تو پھر سمجھ لے کچھ بھی نہیں آیا دوبارہ ایک بار سنتے بھی نئے ور جائیں گے وہاں پہ بریک لگائیں گے چلیں بھئی بریک اوری اپا پوپو گا چھیل چھووا یہ تیسری لائن ہے اوری اپا پوپو گا چھیل چھووا اوری بھی یاد تھا اپا بھی یاد ہے پوپو بھی یاد ہے اب چھیل جو ہے وہ نیا لفظ آیا ہے چھووا وہ بھی میں نے بتایا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو اس نے بولا ہے وہ نظم کے سب سے سٹارٹ میں ہے جو اس نے بولا ہے نیگا چھووا پوپو نیگا چھووا پوپو یہ وہی چھووا ہے اوری بھی یاد ہو گیا اپا بھی یاد ہو گیا پوپو بھی یاد ہو گیا یہ گاہ ہے یہ ہیلپنگ ورد ہے یہ بھائی یاد رکھیے گا پوپو کا چھیل چھیل کہتے ہیں بہت زیادہ چھیل اپو بہت خوبصورت ہے چھیل مانا بہت زیادہ ہے یہ مطلب کہ یہ کوئین ورڈ ہیں مگر جو میں بات بولتا ہوں تو نئے ورڈ کو آپ پک چاہے نہ کریں دماغ میں سٹوز ہونے دیں سٹوز دو بار تین بار چار بار اب میں نے ایک بار بولا چھیل اپو ابھی ذہن سے گزر جائے گا دوسری بار میں پھر کسی ویڈیو میں بلوں گا چھیل اپو پھر گزر جائے گا پھر میں بلوں گا چھیل اپو پھر دماغ آپ سے پوچھے گا یہ اپو کی کیا معنی ہے اگر میں نے بتا دیئے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کا دماغ آپ سے پوچھے گا اپو میں ڈونوئی کیا ہے نہیں تو جس کو ظاہر کر رہا ہوں گا آپ کا دماغ بول دے گا اپو مطلب خوبصورتی کا نام ہے سیمے سے ہی میں کوشش کروں گا ورڈ کے ساتھ دوسرا ورڈ میچ کر کے آپ کے دماغ میں انسٹاللیشن کرتا دوں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا دماغ آپ سے question کریں نہیں تو کوئی تصویر دے کے آپ کا دماغ بولے کہ ہاں وہ یہی لفظ ہے اچھا یہ لکھا ہے اوڑھی اپا پو پو گا چھل چھوڑا اس کو پہلے بڑھا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اپا پو پو گا چھل چھوڑا اپا پو پو گا چھل چھوڑا اپا پو پو گا چھل چھوڑا کہ مجھے والد کو بوسا کرنا بہت زیادہ پسند ہے میرا پسندیدہ ہے کیا ہے والد کا بوسا میرا پسندیدہ ہے والد اپا بوسا پوپوگا میرا چھیل چھوہا یہاں پہ میرا لکھاوا نہیں ہے مگر وہ گار یہ تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیئے حاضر جب ہم اسے سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارمی بات کر دیئے والد کا بوسا میرا پسندیدہ ہے اپا پوپو گا چھیل چھوہا کتنے لفظ یاد ہو گئے اپا بھی یاد ہو گیا پوپو گا بھی یاد ہو گیا چھوہا بھی یاد ہو گیا اس سے پہلے چھے گا بھی یاد کروایا ہے اوڑی بھی یاد کروایا ہے یہی لفظ یاد کروایا ہے بطلو کہ دس پندہ لفظ یقین ہیں لہذا اب ہم چلتے اس سے اگلی تر چلو بھئی پیچھے بریگ 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 اس بار وہ کیا بول رہی ہے اوڑی امہ پوپو گا چھل چھووا اوڑی امہ پوپو چیک کرتے ہیں کہ کیا کیا منع ہے بھائی اوڑی پہلے یاد کیا ہے اب کیا ہوگا کہ اوڑی آپ کو پکا یاد ہو گیا کیوں کیونکہ یہ بھی ساتویں آٹھویں بار آ رہا ہے اوڑی وہ بتخ کو بھی کہتے ہیں وہ آگے جا کے بتاؤں گا مگر یہاں پہ اوڑی ہمارے والا ہے اوڑی امہ یہاں پہ امہ والدہ کا نام والدہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اوڑی امہ پوپو اس سے پہلے ہم نے کیا یاد کر لیے چھے گا چھووا پوپو مجھے چومنا پسند ہے مجھے بوسہ لینا پسند ہے کہ اوڑی اپا پوپو اپنے والد کو چومنا پسند ہے اوڑی اپا چھے گا چھووا یہ جو والد ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اوڑی اپا پوپو گا چھے گا چھووا کہ اپنے والد کو چومنا بہت زیادہ پسند ہے اسی طرح اوڑی امہ پوپو یہ ابھی آگے جا کے بولے گی اوڑی امہ پوپو گا چھے گا کہ مجھے اپنی والا کو بچونا بہت زیادہ پسند ہے ابھی دوبارہ ایک بار سنتے ہیں بریک 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 جس طریقے سے بریک 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 اگر بندہ بہت غوث سے سنے گا وہ اس کو بہت غوث سے دیکھے گا تو یقین مہنے ایسی فیلنگز اور ایسی ایموشنز آئیں گے کہ دل چاہے گا اپنے والدین کے ساتھ بلکل قریب ہو کہ ان کے ہاتھ چملے ان کا ماتھا چملے یقین مہنے بہت زیادہ ایموشنل ہے جس کو اس کی سمجھ آیا جو اس فیلنگز کو سمجھتا ہو تو وہ ہی کرے گا اچھا خیال یہ آگے بہت ہے اوڑی اپا اوڑی امہ چھل چھوہا تو لہذا میں ابھی اس کو بڑھا کر کے دیکھتے ہیں اوڑی اپا اوڑی امہ چھل چھوہا اوڑی جو کہ یاد ہے ہمارے یا میرے اپا والد صاحب اوڑی میرے امہ والدہ چھل بہت زیادہ چھوہ اچھے ہیں میرے والد والدہ بہت اچھے ہیں وہ بہت زیادہ مس کر رہی ہے اپنی والدہ اور والد کو دباتہ ہر یہ ریکھیں میرے والد و میری والدہ میرے پسندیدہ ہیں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور اللہ سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما ابھی ہم صرف و صرف اپنی وکیبلری پہ توجہ دیتے ہیں کہ کون کون سے ورز ہم نے سیکھے ہیں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اسی سونگ سے ایموشنل ہوگے چاہے سیکھیں چاہے گانا گا کے سیکھیں چاہے کسی مگر سیکھ لیے ہیں میرے بھائی سیکھ لیے ہیں آنی لگایا ہے اچھا بھائی نیگا چھوہا پوپو مجھے بوسا پسند ہے یہاں سے پڑھنا ہے نیگا چھوہا پوپو اب آگلا ہے اوڑی اپا پوپو اوڑی ہمارے اپا پوپو اوڑی اپا پوپو میرے والد کا بوسا یا میرے والد کو بوسا آگے کرتے ہیں اپا پوپو گا چھل چھوہا کہ والد صاحب کو جب میں کس کرتی ہوں چومتی ہوں کہ والد صاحب کو جب میں بوسا کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت پسند ہے اپا پوپو گا چھل چھوہا اب اس سے اگلا ہے کہ نیگا چھوہا پوپو پھر وہی بھائی کہ مجھے پسند ہے بوسا لینا اس سے آگے چلتے ہیں تو لکھا ہے اوڑی اپا اوڑی امہ چھل چھوہا اوڑی اپا اوڑی امہ چھل چھوہا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے اور دو تین اور دس لفظ اگر ہم نے سیکھ لیے ہمیشہ کے لیے سیکھ لیے کہتا ہوں اگر ایک دن میں سٹارٹ میں آپ پانچ سے دس لفظ یاد کر رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے یاد ہو رہے ہیں کہ وہ کبھی آپ کے دماغ سے دماغ نہیں ہوں گے تو بہت زیادہ ہیں ویسے تو سیکھنے کو یہ یاد کرنے کو ہم چالیس پچاس بھی یاد کر لیتے ہیں مگر وہ بھول جاتے ہیں اگر نہ بھولنے والے ہم نے پانچ سے سات لفظ یاد کر لیے تو وہ ہماری کامیابی ہے تو لہٰذا بھائی اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتا ہوں گا آپ کے لیے تاکہ آپ کو دماغ میں انسٹالیشن ہوگی آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا انٹریٹمنٹ ہوں گے اور ساتھ ساتھ سکھیں گے موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ تاکہ کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا و اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ